میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے آج پہلی مرتبہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی عمران خان کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے پیسہ ایک ہندوستان سے اور ایک اسرائیل سے تادیانی لابی نے بھی عمران خان کی فنڈنگ میں حصہ ڈالا اسلام کے نام پر اقتدار کے مزے لینے کے عادی فضل و رحمہ اب ایوان اقتدار سے آؤٹ ہونے پر تڑپ رہے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام گوششوں میں اپنی توانایاں ضائع کر رہے ہیں فضل رحمان صاحب کیا عوام یہ نہیں جانتے کہ جو حکومت ماضی میں اسرائیل سے رابطے استوار کرنے کے لیے چھپ چھپ کر وفود بھیج رہی تھی آپ اس حکومت کا حصہ تھے اب ہی کی جماعت کے مولانا اجمل قادری اسرائیل اور نواز حکومت میں رابطہ بنے ہوئے تھے تو پھر اسرائیل ایجنٹ کون ہوا مولانا صاحب آپ اسرائیل کو خود تسلیم کر چکے ہیں نواز شریف نے اپنے دور میں وزیر مذہبی امور اجمل قادری کو ایک ہفتے کے لیے اسرائیل بھیجا اور انہوں نے اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں کی اور واپس آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مریا وہ تو ماضی تھا اب بھی دیکھ لیں کہ افتخار حسین اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں اور مولانا فضل رحمان اس کی حمایت میں سر ہلا رہے ہیں یہاں پہ اسرائیل کے حوالے سے جو ان کی سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں ہم سمجھتے کہ دنیا میں ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے ساری دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے تعلقات کے نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس موقع پہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور جمہوری راستہ دے کے پارلیمنٹ کو اس حیثیت میں آگے لے کے آئے کہ ان تمام واقعات کو دیکھ کے جانچے اور پاکستان کے لئے ایسا راستہ افتیار کرے جو کہ پاکستان یعنی اندرونی کشمکش سے بھی بچے اور بیرونی کشمکش سے بھی بچ سکے فضل رحمان صاحب خود مخالف قوتوں کے ایجنٹ ہیں بغیر کسی کاروبار کے ارپوں کھرپوں کے اساسے یوں ہی نہیں بن جاتے اور الزام لگاتے ہیں وزیعظم عمران خان اسرائیل کے حامی ہیں جبکہ عمران خان بارہا اعلان کر چکے ہیں ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جو بھی کوئی ملک کرے ہمارا تو موقف بڑا کلیر ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ وہاں ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل میرے لئے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لئے تسلیم نہیں کر سکتے پاکستان کا تو موقف ہے قائد اعظم 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملے گا انصاف نہیں ملے گا ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے فضل الرحمان صاحب دن رات جھوٹ بولنے میں مگن ہیں اس کا مطلب ہے خود کو عالم کہنے والے یہ جناب اس آیت سے بھی ناباکف ہیں